اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ میں امید کی ہوئی اس بلکل ٹھیک خیریت سے بڑیا ہوں گے آپ سب ہی کو جمعہ بہت بہت مبارک اور دیکھیں جی آج جو ہے میں نے آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ریسپی شیئر کی ہے یہ ریسپی بہت ہی مزی کے بھی ہے اور بہت ہی ایزی بھی ہے تو دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے ہم نے چولے میں رکھ دی ہیں چاوال ابھی چاوالوں کو ٹائم ہے ریڈی ہونے تک کا گوشٹ بہت ہی مزی کی ہے یہ اور میں نے سوچا کہ چلے آپ لوگوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کروں تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ ہے دلے ہوئے چنے کی ڈال جو کہ ہم نے اچھے سے واش کر لی ہے اور دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے چولے میں رکھ دیا ہے کوکر ابھی اسے گرم ہونے تک کا انتظار کرنا ہے اس میں جو پانی مگرہ ہے وہ بالکل سوک جائے تو ہم پھر جو ہے اس میں آل ایٹ کریں گے اور دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے دوسرے چولے میں ہم نے چاول رکھ رکھے ابھی وہ ریڈی ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے جی میں آپ کو دکھا دو یہ ہے دلے ہوئے چنے کی ڈال جو کہ ہم اس میں بھی سارے انگریڈینٹ اس میں ایٹ کریں گے اور یہ سچ میں آپ یقین نہیں کریں گے بہت ہی ایزی بھی ہے اور ایزی کے ہی ساتھ ساتھ بہت ہی منزگی بھی ہے تو سب سے پہلے جی ہم نے کوکر میں ایٹ کر دیا ہے آئل ابھی ہمیں انتظار کرنا ہے دوبارہ سے جب تک آئل گرم ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس میں ہم نے کیا کہیں انگریڈینٹ ایٹ کیے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے انگریڈینٹ تھا وہ تھا ہمارا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہم نے پھر جو ہے اس میں ٹو ٹی سپون مٹن مسالہ ایٹ کیا ہے اور ون ٹو ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ ایٹ کیا ہے اور دیکھیں جی سالٹ ہم نے اس میں بھی ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہم نے چاول میں بھی ایٹ کر دیا ہے کیونکہ چاول میں جب بھی آپ سالٹ یا آئل ایٹ کریں گے تو بہت ہی مزی کا اس کا ٹیشٹ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے آئل بھی زبردست طریقے سے گرم ہو گیا تھا تو اس میں جو ہے ہم نے ون ٹی بل اسپون آنین کی پیوری ہماری بنیارے کی تھی تو وہ ایٹ کر دی ہے اور پھر جو ہے ہم نے اور دال میں جو ہے پھر ٹو ٹی سپون ہم نے گھرلک اور جنجر کا پیسٹ آئٹ کیا ہے اور پھر جو ہے ون ٹو ہاف ٹی بل اسپون ٹیمارٹی پیوری آئٹ کی ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس پہ گھر کا مسالہ آئٹ کیا ہے تو آپ جو بھی گھر میں بناتے ہیں مسالہ یا بہر سے جو بھی استعمال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں وہ آپ اس میں آئٹ کر دیجئے اور کوکر میں جو ہے ہم نے ون ٹی سپون جیرہ آئٹ کر دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس اپ کرنا ہے تو دیکھیں جب اس کا کلر جو ہے دیکھیں براؤن ہو جائے تو پھر جو ہے ہم نے اس پہ آئٹ کر دینی ہے جتنے بھی ہم نے دال میں انگریڈنٹ آلے تھے اور دال سبھی اس میں آئٹ کر دینی ہے اور پھر جو ہے ہم جب اس میں دال آئٹ کر دیں تو پھر جو ہے ایک منٹ کے لیے ہمیں اسے اچھے سے مکس اپ کرنا ہے اور چار منٹ کے لیے جو ہے اسے گیس میں ریڈی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اسے جو ہے ہمارا مسالہ بہت ہی زبردست طریقے سے ریڈی ہو جائے گا اور اس میں جو ہے ہاف کپ وارٹر ایڈ کر دینا ہے جسے کہ مسالہ نیچے سے جلینا ہے اس جیس کے ہمیں خاص خیال رکھنا ہے اور پھر جو ہے ہم نے اس پہ ایڈ کر دی ہے اور پھر جو ہے ہم نے اس پہ ایڈ کر دیا ہے فور کٹنگ کی ہوئی گرین چلیز اور اسے اچھے سے مکس اپ کر دینا ہے اور لازٹ جو ہمارا انگریڈینٹ ہے جس کے بینہ جو ہے دال کو اس نہیں بن سکتا وہ ہے گوش تو ہم نے اسے جو ہے مٹن ایڈ کر دیا ہے اور مٹن ایڈ کرنے کے بعد دوبارے سے اچھے سے مکس اپ کرنا ہے جسے کہ یہ مسالہ کے ساتھ اچھے سے مکس اپ ہو جائے تو دیکھیں جی ہم نے اچھے سے مکس اپ کر لیا ہے اور ابھی جو ہے ہم نے اس میں وارٹر ایڈ کرنا ہے تو بس پھر ہمارا وارٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کوکر کا اڈھکن لگانا ہے اور بس انتظار کرنا ہے اس کے ریڈی ہونے تک کا تو یہ ہم نے ککر کٹکن لگا دیا ہے اور چاولوں کو بھی اچھے سے مکس اپ کر دیا ہے تو ابھی چاولوں میں تو بس تھوڑا سا ہی ٹائم ہے تو دیکھیں جی یہاں پہ ابھی ہم انتظار کرنا ہے 45 منٹس تو بس پھر اور یہاں پہ دیکھیں جی چاول جو ہے ہمارے زبردست طریقے سے ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی دال میں تھوڑا سا ٹائم ہے یہ ہمارے چاول ہیں اور خیر میں نے جو ہے آپ کو ویڈیو تھوڑا سا سکیپ کر کے دکھائی تھی کیونکہ چاول جو تھے ہمارے پہلے ریڈی ہو گئی تھے لیکن دال گوشت میں جو تھا دس منٹ باقی تھے تو ابھی جو ہے دال گوشت دوبارہ سے میں دکھا رہی ہو آپ کو تو یہ دیکھیں جو زبردست طریقے سے ریڈی ہو گئی ہاں دال گوشت تو خیر ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیو میں اتنا مزے کا نہ لگ رہا ہو لیکن آپ جب گھر پہ ٹرائے کریں گے بنائیں گے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور دیکھیں جی آج کی جو پلیٹنگ ہے وہ بھی بلکل سی پلیٹنگ ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بلکل سی پلیٹنگ شیئر کی ہے بس آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریڈی کیسے لگی ہمیں تو بہت ہی مزے کی لگی اس لئے میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہے اور اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ابھی تک جس نے میرا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا پلیس وہ جلدی سے کر دیجئے سسکرائب لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمینٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ